آج ہم بنا رہے ہیں ایزی ٹو کک گول گپے اور یہ ہے جی جلانی والوں کا پانی پوری میجک اور ہمارے گول گپوں کا باکس باکس کے ایک سائیڈ پر انہوں نے ڈیریکشن دی ہوئی ہے کہ اسے کس طرح بنانا ہے اور یہ میں نے مسکت میں ایک انڈین اورگینک سٹور ہے نینسی ہریداس کے نام سے کل ہم لوگ وہاں گئے تو میں نے یہ باکس پر چیز کیا اور آج میں گول گپے بنانے لگی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں تو دیکھتے ہیں جی اس باکس میں کیا کیا ہے اور ہم نے کیا کیا ریڈی کرنا ہے اس میں آئی تھنک چار سے پانچ ساشل ہیں اور یہ ایک پیکٹ گول گپوں کا ہے اس میں تھرٹی ٹو فورٹی پیسیز گول گپوں کے ہیں یہ کھٹا میٹھا املی پانی پاورڈر ہے اسے ہم پانی میں مکس کر لیں گے ایک اور ساشے ہے پودینہ پانی پاورڈر کا اسے بھی ہم پانی میں ریڈی کر لیں گے یہ دو اور ساشے ہیں ایک کھجور املی چٹنی کا ہے اسے ہم وائل کر لیں گے اور ایک لیمو پانی ہے اسے ہم پانی میں مکس کر کے تمام چیزیں کھانے کے بعد غٹ غٹ کر کے پی جائیں گے یہ ہے جی ہماری تمام چیزیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی ہم ون بائی ون تمام چیزوں کو ریڈی کر لیں گے سب سے پہلے میں نے چنہ اور آلو بائل کیا ہے آپ یہاں پر وائٹ چنہ بھی یوز کر سکتے ہیں جب تک ہمارے بلیک چنہ اور آلو بائل ہوتے ہیں تب تک ہم پانی ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم پودینہ پانی ریڈی کریں گے میں نے بوٹل میں ہاف لٹر پانی ایڈ کیا ہے اور اس میں پودینہ پاورڈر ساشے ایڈ کروں گی اور پودینے کے کچھ پتے ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے شیئر کرنا ہے تاکہ اس کا جو پاورڈر ہے وہ پانی میں مکس ہو جائے سیکنڈ ہمارا کھٹا مٹھا ایملی پانی ہے ہم اسے بھی سیم اسی طرح ریڈی کر لیں گے ہاف لٹر پانی میں میں نے یہ ایملی ساشے ایڈ کیا ہے اور اسے بھی اچھے سے شیئر کر کے تھنڈا ہونے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی اس کے بعد ہم اپنے گول گپے ریڈی کر لیں گے اور گول گپوں کو ہم نے ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے اور ان کو ون بائی ون ہم فرائی کرتے جائیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک یئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ریسپی آپ تک ایزیلی پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے انڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ہو سکے تو اسے شیئر بھی لازمی کیجئے گا اب ہم خجور املی چٹنی ریڈی کر لیں گے میں نے یہاں پین میں ایک کپ پانی اور خجور املی چٹنی کا پاودر ایڈ کیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک ٹی سپون شگر اور اے ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون چارٹ مساک کیا ہے آپ اپنے حساب سے اپنی کوانٹی کو دیکھ لیجئے گا مجھے یہاں پر لگا کے یہاں پر مجھے چینی تھوڑی سی چینی اور سالٹ اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ایڈ کرنا چاہیے تو میں نے یہاں پر ایڈ کر کے انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے مجھے اس کی تھوڑی سی جو کنسیسٹینسی تھی وہ تھوڑی پتلی لگ رہی تھی تو میں نے اس میں کان فلور کی سلری ایڈ کی ہے صرف ایک ٹی سپون میں نے اس میں کان فلور ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپون کان فلور اور ایک ٹیبل سپون پانی میں کان فلور کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اب آتے ہیں ہم اپنے مین انگریڈینس اور مین میتھڈ کی طرف یہاں میں نے بوندی لی ہے آپ چاہیں تو کسی بھی طرح کی بوندی لے سکتے ہیں یہاں پر یہ سالٹی بوندی ہے میں اسے پانی میں ڈپ کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے یہاں سے ہمارا مین پروسیس شروع ہوتا ہے ہمارا اپنا جو اپنی ریسپی اپنے انگریڈینس یہی سے ہمارے سٹارٹ ہوتے ہیں میں ون بائی ون تمام پیسیز کو تمام ویجیٹیبل اور فوڈ کو کٹ کر لوں گی میں نے ایک پیاز، ایک ٹماتر لیا ہے ایک بوائل آلو ہے دو سبز مرچے ہیں ہاف کپ بلیک چانہ، ہاف کپ بوندی چاٹ مسالہ اور ایک ٹیبل سپون لیمن ہے فروٹس میں میں نے ایک کیلہ لیا ہے ایک سیب، ایک آڑو، ایک انار اور کچھ دانیں انگور کے ہیں فروٹس والے گول گپے ٹوٹرلی آپشنل ہیں یہ صرف میرا ششکہ ہے اس لئے میں فروٹ والے بھی گول گپے بنا رہی ہوں لیکن میں آپ کو یہ لازمی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ فروٹ چاٹ والے گول گپے لازمی ٹرائے کیجئے گا فروٹس آپ کی مرضی کا اور گول گپے میرے طریقے سے یہاں جی ہم نے تمام ویجیٹیبل کو کٹ کر لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون لیمن ایڈ کیا ہے بلیک چنہ ایڈ کیا ہے اور اب اس میں ہم بندی ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے میرے حساب سے یہاں پر سپائسز جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں تو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا اب باری آتی ہے ہمارے ویجیٹیبل سوری فروٹس کٹ کرنے کی تو یہاں میں نے آڑو کیلہ سیپ اور انگور وغیرہ سب کٹ کر لیا تھے میں آپ کو لازمی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ فروٹ چاٹ والے گول گپے لازمی بنائیے گا میرے ششکے کو بھی دیکھئے گا کہ آپ کو میرا ششکا کیسا لگتا ہے مطلب ٹیسٹ کیسا لگتا ہے میں تو آپ کو لازمی کہوں گی کہ آپ لازمی ایک دفعہ فروٹ چاٹ والے گول گپے لازمی بنائیے گا مطلب ٹیسٹ کیسا لگا مطلب ٹیسٹ کیسا لگا مطلب ٹیسٹ کیسا لگا گول گپے تیار ہیں تو مجھے پتا ہے آپ کے موں میں بھی پانی آرہا ہے تو آج ہے میرے ساتھ فٹا فٹ گول گپے شیئر کریں اور آپ لیبو پانی کو مت دیکھیں میں گول گپے کھا کے لیبو پانی لازمی پیوں گی تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا میری ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک شیئر لازمی کیجئے گا مجھے پانی آرہا مجھے پانی آرہا موسیقی